بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نئی ویڈیو میں خوش آمدید زندگی میں بہت سارے نئے علوم ہماری زندگی میں شامل ہوتے رہتے ہیں اور کچھ پرانی چیزیں ماضی کا حصہ بن کر رہ جاتی ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ موجودہ دنیا کا نقشہ حالیہ چند منت کے اندر ایک بار پھر تبدیل ہو چکا ہے پرانے میپس اور دنیا کے نقشے جو کہ ہم مختلف جوہوں پر استعمال کرتے تھے وہ ماضی کا حصہ بن چکے ہیں اور بہت ساری معلوماتی کتابیں جن کے ذریعے ہمیں ان نقشوں کے بارے میں معلومات ملتی تھی ان میں بھی تبدیلی واقع ہو چکی ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے نقشے پر ایک اور بریعظم کا اضافہ ہو چکا ہے جی ہاں بالکل اس نئے بریعظم کے اضافے کے ساتھ دنیا کے میپ میں تبدیلی واقع ہو چکی ہے سائنسی تحقیق کے نتیجے میں حاصل ہونے والی معلومات اور ان پر متعلیہ کرنے کے بعد اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ دنیا کے اندر ایک اور بریعظم بھی اپنا وجود رکھتا ہے جس کو زی لینڈیا کا نام دیا گیا ہے اور اس اضافے کے ساتھ ہی دنیا کے بریعظموں کی تعداد سات سے بڑھ کر آٹھ ہو گئی ہے ان سائنسدانوں کے مطابق جو ایشیا اور یورپ کو ایک ہی بریعظم تسلیم کرتے ہیں ان کے نزدیک بریعظموں کی تعداد چھے سے بڑھ کر ساتھ ہو گئی ہے اگر یہ آٹھا بریعظم ہماری زمین پر موجود تھا تو آج تک یہ سائنسدانوں کی تحقیقات اور ان کی آنکھوں سے اوجل کیوں تھا مکمل معلومات کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے سائنسدانوں کی تحقیق کے بعد یہ بات اب حقیقت میں بدل چکی ہے کہ ہماری زمین کے اوپر آٹھ بریعظم موجود ہیں یہاں پر ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب تک یہ بریعظم کہاں موجود تھا اور یہ اچانک کیسے زمین پر ظہر ہو گیا یہ بریعظم حقیقت میں ہماری آنکھوں سے اوجل اور چھپا ہوا تھا پچھلی تحقیقات کے مطابق نیوزیلینڈ اور نیو کیلیڈونیا کو جزیروں کی ایک چین تسلیم کیا جاتا تھا لیکن موجودہ تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ دونوں جزائر ایک ہی کرسٹ پلیٹ کے ساتھ آپس میں جڑے ہوئے ہیں اور اسی بنا پر اس کو ایک کانٹیننٹل پلیٹ تسلیم کیا گیا ہے یہ تحقیق کوئی ایک دن کے اندر ہی اوپر آشکار نہیں ہو گئی بلکہ اس کے پیچھے دہائیوں کی محنت اور لگن شامل ہے عام طور پر بریعظم ایک ایسی سرزمین کو سمجھا جاتا ہے جو کہ بلندوں والا ہو اور بہت زیادہ وسیع رکبے پر مشتمل ہو اور سمندر کے ذریعے یہ ٹکڑے ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہوں ان کو بریعظم تسلیم کیا جاتا ہے لیکن ٹیکنیکل بنیادوں پر چار چیزوں کو مدنظر رکھ کر کسی بھی سطح زمین کو ایلیویشن دوسری چیز کرسٹ کا سٹرکچر اس کی ساخت تیسری چیز جیالوجی اور چوتھی چیز اس کا ٹوٹل ایریا اور سٹرکچر کی لیمٹس کو تصور کیا جاتا ہے انیس سو پچانوے کے اندر اس تحقیقاتی عمل کو زی لینڈیا بریعظم کا نام دیا گیا اور اس پر تحقیق آغاز کیا گیا اس تحقیقی عمل میں چار کی بجائے تین چیزوں کو مدنظر رکھ کر تحقیق کی گئی اس تحقیقاتی عمل میں سیٹلائٹ کی مدد سے بہت سارے گریویٹی میپس اس کی ایلیویشن اور سی فلور کے بارے میں مختلف ریسرچ کی گئی اس تحقیق کے رتیجے میں یہ بات معلوم ہوئی کہ زی لینڈیا ایک بہت بڑا ریجن ہے اور یہ ایک بہت بڑی کانٹیننٹل پلیٹ ہے اور اس پلیٹ کا ایریا تقریباً ایک شریعت نو میلین سکیر میل تک ہے یہ بھی ایک وسی لینڈ مارک اور لینڈ ماس کے اوپر مشتمل ہے لیکن اس کا بہت زیادہ حصہ پانی کی اندر نیچے تحق کے اندر موجود ہے یہ کانٹیننٹل پلیٹ دوسرے کانٹیننٹل پلیٹس کی نسبت باریک ہے اور یہ دوسری کانٹیننٹل پلیٹس کی چاؤ کی وجہ سے اپنا زیادہ تر پورشن پانی کے نیچے چھپائے ہوئے ہیں اور یہ عمل ہزاروں سال سے جاری تھا اس بریعظمی پلیٹ کا صرف پانچ فیصد حصہ پانی سے اوپر باضح ہے یہی وجہ ہے کہ اس بریعظم کو تلاش کرنے میں بہت طویل عرصہ لگا اس بریعظم کے اوپر سائنس دانوں کی تحقیق تقریباً پونے چار سو سال سے جاری ہے اس عظیم شان دریافت کے بعد نیوزی لینڈ جو کے پہلے آسٹیلیا کا ایک حصہ تھا اب ایک الگ بریعظم جسے زیلینڈیا کا نام دیا گیا ہے کا حصہ بننے جا رہا ہے اس دریافت شدہ بریعظم کا ایریا باقی سب بریعظموں سے چھوٹا ہے جیولوجیکل تحقیق کے مطابق زیلینڈیا پہلے آسٹیلیا کا ہی ایک حصہ تھا لیکن آج سے پچاسی ملین سال پہلے یہ اس پلیٹ سے ٹوٹ کر الگ ہو گیا اور اس کے بعد یہ سمندر کے اندر ڈوب گیا امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں کومنٹ سیکشن میں اظہار کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں شکریہ